اعوذ باللہ من الشیطان اللہی بن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى شرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو ازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم افتت معون ان یؤمنوا لکم وقد اکانا فریق منهم يسمعون کلام اللہ سمہ يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق اللہ العلی العزیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ طبعہ تعالی کا شکر ہے کہ شب چارز الحجہ میں ہم داخل ہو گئے ہیں انشاءاللہ شب چارز الحجہ اور چارز الحجہ کے سلسلے میں چار سات آیات کی انشاءاللہ مختصر تفسیر پانچ میٹ کے اندر اندر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا ہے جو سورہ مبارک بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر پچھتر ہے لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے فتت معونہ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو ان کے یومنوں وہ مان لیں گے لکم تمہاری بات وقد کانا اور تھا فریقن ایک فریق منہم تم میں سے یسمعونہ وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام سمہ پھر یحرفونہ وہ اس کو بدل ڈالتے تھے میں بعد اس کے بعد ماں جو اقلو ہو انہوں نے سمجھ لیا تھا اس کے مطابق وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے کسی حد تک اس بات کو یہودیوں کی سرشت اللہ تعالی نے گزشتہ آیات میں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی آل فرون سے نجات دلائے ان کے لئے دریہ کو شک کیا اور فرون کو غرق کیا ان کے لئے چٹان سی چشمی نکالے من و سلوہ نازل کیا انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لئے باب حتہ انعیت فرمایا لیکن بنی اسرائیل اللہ تعالی کی ان تمام حسانات کا شکیاتہ کرنے کے بجائے خداوند عالم کی نافرمانی کرتے رہے انہوں نے گو سالہ پرستی اختیار کی من و سلوہ کو ٹھکرا دیا جہاز سے انکار کیا باب حتہ جیسی عظیم نعمت کا مذاق اڑایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کی نافرمانی کی یہی حال ہمارے زمانے کے یہودیوں کا بھی ہے اور امت مسلمہ کا قرآن کو اپنا دستور حیات بنا لیتی تو آج وہ یہودیوں یہودیت نواز طاقتوں کی دستے نگر نہ ہوتی بلکہ اقوام عالم کی قیادت کا الائی فریضہ سر انجام دے رہی ہوتی اس حیات کی دو اہم نکات ہیں کہ یہودیوں سے کسی بھلائی کی توقع خام خیالی ہے نمبر دو اگر کسی معاشرے میں ایسا گروہ پایا جائے جو منظم انداز میں حکام الہی میں تحریف یعنی رد و بدل کر آؤ تو اس معاشرے کی اسلام مشکل ہے آج کے لیے جو جوشن کبیر کا ٹکڑا ہے وہ ہے یا قائمن علا کل شیب جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ خدا کے جس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اسے کسی تجارت میں ایک روپیہ خرش کرنے کی ایک روپیہ خرش کر کے کئی گناہ منافع ہوگا تو اس تجارت میں دل کھول کر پیسہ لگاتا ہے یہ یقین اگر خدا کے راہ میں خرش کی ہوئے مال کے بارے میں ہو جائے کہ مال ذائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس مال سے کئی گناہ منافع حاصل ہو رہا ہوگا تو انسان اس تجارت میں دل کھول کر خرش کرتا ہے امام موسیق قادم علیہ السلام اس نفسیاتی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جسے خرش کی ہوئے مال کی جانشینی کا یقین ہو وہ دل کھول کر رتیہ دیتا ہے مومنین سے گزارش ہے کہ جو پریشان حال مومنین وہ مومناتیں ان کے لئے دعا فرمائیں اور جو کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لئے بھی وآخر دعوانان الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ